ایک جنگل تھا اس جنگل میں ایک گدہ اور چڑیا رہا کرتے تھے وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے اور ہمیشہ ایک ساتھ رہتے تھے ایک دن گھومتے گھومتے وہ دونوں دوست دوسرے جنگل میں جا رہے تھے وہاں انہوں نے ایک شیر کو دیکھا شیر کو دیکھ کر وہ دونوں ڈھر گئے اور دیکھنے لگے کہ شیر کی نظر ایک ہرگوش پر تھی شیر ہرگوش کا شکار کرنے کے لیے جاتا ہے تبی جڑیا گدے سے کہتی ہے دوست دوست وہ دیکھو ہمیں اس ہرگوش کی مدد کرنی چاہیے ورنہ وہ اسے کھا جائے گا پر ہم اس کی مدد کیسے کریں وہ بہت طاقتور ہے شیر ہے شیر یہاں رہنے سے اچھا ہے آپ اپنی انچی آواز میں بولو ہو سکتا ہے وہ ہرگوش کو چھوڑ دے جیسے ہی شیر گدے کو کھانے والا تھا تب ہی گدہ بولتا ہے یہ کیسی آواز ہے میں نے تو ایسی آواز پہلے کبھی اپنے جنگل میں نہیں سنی جنگل میں ایک بھی گدہ نہیں تھا اسی لئے شیر کو یہ آواز بہت نئی لگی گدے کی آواز سن کر شیر وہاں سے بھاگ گیا یہ تو بہت خطرناک آواز ہے لگتا ہے بہت بڑا جانور ہے بھاگو بھاگو بھاگ جاتا ہوں ارے واہ کمال ہو گیا گدے کی آواز سن کر شیر بھاگ گیا اچھا ہوا شیر جنگل سے بھاگ گیا اب جنگل میں میرا راج ہوگا ہرگوش چڑیا اور گدے کے پاس آیا اور شکریہ ادا کیا شکریہ گدے بھےیا آپ نے میری جان بچائی ہے پھر چڑیا گدہ اور ہرگوش مزے سے جنگل میں رہنے لگی ایک جنگل میں شیر اپنی وزیر لومڑی کے ساتھ رہتا تھا وہ دونوں بہت پیار سے ایک ساتھ رہتے تھے ایک دفعہ کسی مقابلے میں شیر اور لومڑی بوری طرح زخمی ہو گئے وہ دونوں کسی جانور کا شکار بھی نہیں کر پاتے تھے ایک دن شیر نے لومڑی سے کہا دوست میں اب شکار نہیں کر سکتا پر کیا تم میرے لئے ایک جانور یہاں لا سکتی ہو جسے ہم کھا کر اپنی بھوک مٹا سکیں جی حضور میں ابھی لائی لومڑی جنگل میں کسی جانور کی تلاش کرنے لگی وہ چلتے چلتے ایک گونج میں پہنچ گئی وہاں اسے ایک گھدا نظر آیا بہت پریشان تھا لومڑی نے اسے پوچھا بھائی تم اتنے اداس کیوں ہو میرا مالک میرے سے بہت کام کرواتا ہے اور بدلے میں گھاس بھی مجھے کھانے کو نہیں دیتا تم میرے ساتھ چلو جنگل میں میرا مالک سبھی جانوروں کو خوشی رکھتا ہے وہاں جنگل میں تم ہری گھاس بھی کھا سکتے ہو گھدے کو لومڑی پر یقین آ گیا اور وہ اس کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑا شیر بہت بھوکا تھا جیسے ہی لومڑی گھدے کو لے کر آئی شیر اس پہ جبٹ پڑا گھدا وہاں سے بھاگ گیا حضور اب تھوڑی دیر ٹھہرے میں گھدے کو واپس لے کر آتی ہوں پر اس دفعہ جب ضرورت محسوس ہو اسی وقت ہی شکار کرنا لومڑی گھدے کے پاس واپس گئی بھائی تم بھاگ کیوں آئے ہو وہ تو ایک گھدی تھی جس نے کافی عرصے سے کوئی گھدا نہیں دیکھا تھا واپس چلو اور اب بھاگنا مت سچ میں مجھے تو لگا کوئی شیر ہے چلو چلو چلتے ہیں گھدا لومڑی کے ساتھ شیر کے پاس چلا گیا صحیح وقت ملتے ہی شیر نے گھدے کو مار دیا شیر جب ندی کے پاس پانی پینے لگا لومڑی کو بہت بھوک لگی تھی گھدے کو دیکھ کر اس کی زبان سے پانی ٹپ ٹپ کرنے لگا اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور گھدے کے دماغ کو کھا گئی جب شیر واپس آیا تو لومڑی سے پوچھنے لگا گھدے کا دماغ کہاں ہے لومڑی تم نے کھایا ہے کیا نہیں نہیں حضور گھدے کا دماغ ہوتا ہی نہیں اگر ہوتا تو یہ یہاں نہیں ہوتا اور واپس آنے کی بے وکوفی بھی نہیں کرتا اور اسی طرح لومڑی اور شیر نے اپنا پیٹ بھر لیا ایک دن جنگل کے تمام جانوروں نے ایک مقابلہ رکھا مقابلے میں یہ بتانا تھا کہ کونسا جانور سب سے زیادہ مددگار ہو سکتا ہے تمام جانوروں نے مقابلے میں حصہ لیا اور سب سے پہلے بندر نے کہا مجھے پتا ہے میں سب سے زیادہ مددگار ہوں کیونکہ میں ایک درخت سے دوسرے درخت پر آسانی سے جا سکتا ہوں میں پھلوں کو بھی توڑ سکتا ہوں میں بڑے کام کی چیز ہوں طبیب بھالو نے کہا نہیں نہیں یہ تو بہت خطرناک اور جان لیوہ کام ہے آپ کسی کے لیے مددگار نہیں ہو سکتے طبیہ ہاتھی نے کہا میں بہت زیادہ پانی اپنی سون سے سب کے اوپر پھینک سکتا ہوں نہیں نہیں میں ہوں جنگل کا راجہ ہاتھی آپ کبھی سب کے لیے مددگار نہیں ہو سکتے میں جنگل کی حفاظت کرتا ہوں میں سب سے زیادہ مددگار ہوں نہیں راجہ جی میں ہوں سب سے زیادہ مدد کرنے والی میں اپنی اکل مندی سے سب کی مدد کرتی ہوں نہیں نہیں تم بہت چالاک ہو اس میں بھی تم اپنا فائدہ ہی دیکھوگی تم مددگار ہو ہی نہیں سکتی کچھ دیر بعد زور سے بارش ہونے لگی تمام جانور ادھر ادھر بھاگنے لگے اچانک ندی پر لکڑی کا پل جو بنا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا ارے دوستو اب ہم ندی کیسے پار کریں ارے بہت تیز بارش ہو رہی ہے کچھ کرو کبھی ایک سمجھ دار مگرمچ آیا اور سب کو کہنے لگا میری پیٹ پر بیٹھ جاؤ میں ایک ایک کر کے سب کو ندی پار کرواؤں گا جب ہی سبھی جانور مگرمچ کی پیٹ پر چڑ گئے اور ایک ایک کر کے جانوروں کو اس پار مگرمچ نے پنچا دیا وقت پر مدد کے لیے مگرمچ کو تمام جانوروں نے سب سے مددگار مان لیا آپ ہی سب سے زیادہ مددگار ہو مگرمچ دی بلکل ٹھیک آپ ہی ہو مددگار اور اسی طرح مگرمچ سب سے زیادہ مددگار جانور ثابت ہو گیا پیارے دوستو سٹوری کیسی لگی ہے پلیز لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں